عوام نے انتشاری سیاست مسترد کر دی جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے کیے جانے والے وعدے پورے کرنے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں جلسوں میں میدان بھرنے کی کوششوں کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے سیاسی افراد افری میں ملک و قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا وفاق تمام صوبوں کے ساتھ مل کر مساوی ترقی کے لیے بھرپور ساتھ دینے کی پالیسی پر کاربند رہے گی گالی گولی انتشار اور فساد سے معیشت بہتر ہوگی نامواشرت ہر صوبہ اور ہر ادھارہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار دا کرے وزیراعظم شہباز شریف کل شام برطانیہ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے ترجمان دفر خارجہ کے مطابق وزیراعظم 23 سے 27 ستمبر تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اناسی میں اجلاس میں شرکت کریں گے 27 ستمبر کو وزیراعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں پاکستان کے عظم عالمی امن و سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا عیادہ کریں گے ترجمان کے مطابق وزیراعظم مسئلہ فلسین اور جمعہ کشمیر کے تنازے سمیت درینہ مسائل حل کرنے کی اہمیت پر زور دیں گے وزیراعظم کئی اعلی سطح کی میرنگز بھی اٹین کریں گے صدر مملکات وزیراعظم اور وزیراعظم داخلہ کی دھماکے کی مضامات صدر نے کہا دہشتگرد ناصر ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں دہشتگردی کے مکمل خاتمی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی وزیراعظم کی حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی بلندی درجات کی دعا اہل خانہ سے اظہار تازیت بولے دہشتگردی کے خلاف پولیس فورس کی لازوال قربانیوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم خیبر پختون خانے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد پہنچکے ایسی بزلانہ کاروائیاں دہشتگردی کے خلاف عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے ہیں اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی اور ہم خیال قرار دے دیا یوروشیلم پوسٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اسرائیل مقالف بیان دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی اور اسٹیبشمنٹ و سیاسی قیادت کے مخالف ہیں اخبار کے مطابق پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے طویل عرصہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا اس لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا اسرائیل سے تعلقات میں بانی پی ٹی آئی کا کردار قلیدی ہوگا پاکستان پر بانی پی ٹی آئی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے کلم توڑ کوششیں کر رہا ہے وفاقی وزیر ایسن اقبال کی زفر وال میں پریس کانفرنس کہا پاکستان میں بانی پی ٹی آئی ہی وہ لیڈر ہیں جو اسرائیل کو سند قبولیت دلا سکتے ہیں یورشلم پوسٹ سے قابل بھی اسرائیلی اخبارات میں آرٹیکل چھپ چکے ہیں وفاقی وزیر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے اسلامی ٹرچ دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیا بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کو فروغ دیا پاکہ فاس کے خلاف وہ گھنامی اور منفی مہم ملک دشمن نہ چلا سکے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے یورشلم پوسٹ کی باتیں آنکھیں کھول دینے والی ہیں اسرائیلی اخبار کے آرٹیکل پر پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ردعمل کہا آرٹیکل نے بانی پی ٹی آئی کا دوگلاپن اور تزادات کا پہلو بے نقاب کر دیا یورشلم پوسٹ کا انکشاف بہت افسوسناک ہے بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں شرجیل نام میمن کہتے ہیں اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک کھل کر بات کر رہا ہے میر لندن کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی نے پاکستانی نجات کے خلاف مہم چلائی تھی اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے لیے بہتر ہیں تو قوم کو سوچنا ہوگا ملک بھر میں ایمی بی ایس اور بینی ایس کا ٹیسٹ ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے زائد امیدواروں کی شرکت کراچی میں تیرہ ہزار طلبہ کے لیے صرف دو امتحانی مراکز بد انتظامی کے باعث طلبہ رول گئے امتحانی سینٹرز کے باہر لمبی کتارے لگی رہی تاخیر کے باعث سیکلوں طلبہ کو داخل نہ ہونے دیا گیا کئی طلبہ کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا طالبات روتی رہی ہمارے بچوں کو امتحانی سینٹرز میں جانے دیں والدین کی انتظامیت سے محنت سماجت بیسیوں طلبہ جنگلے پھلان کر امتحانی سینٹر میں داخل آئی پی پیز نے ملکی معیشت تباہ کی ہوش روہ انکشافات منظر عام پر آگئے کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریک کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اور وہ روپے وصول کیے آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں اسی کپیسٹی کے ونڈز پلانٹس چار گناہ مہنگے لگائے پاکستان میں کوئلے کے زخائر کے باوجود آئی پی پیز کا بجلی پیدا کرنے کے لیے امپورٹیڈ فیول ہائی سپیڈ ڈیزل اور درامدی کوئلے پر انحصار حکومتی سرار کے باوجود آئی پی پیز فرانسک آرڈیٹ سے گریزا ایک فتنہ جماعت جس کا توٹل ایجنڈا اس ملک کے اندر فتنہ گردی کرنا ہے کل انقلاب کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا یہ انقلاب صرف دو پلس والوں کی مار تھی دو وعدہ کر کے گئے تھے کہ گنڈا پور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا مریم نواز شریف نے بتا دیا کہ سیاست ہوتی ہے پولٹیکل سٹریٹیجی انہوں نے پنجاب حکومت کی رٹ کو ایکسیپٹ کیا اور مان لیا کہ پنجاب کے اندر نہ بدماشی چلے گی نہ کسی بدماش کو بدماشی کرنے دیں گے لاہور نے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا کل ان کے لیڈرز نے انتظامیہ کے کہنے پر اچھے بچوں کی طرح وقت پر جلسہ ختم کیا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ایک فتنہ جماعت کا ایجنڈا ملک میں بہتری کو روکنا ہے کل ان سے جلسے میں بندے کٹھے نہیں ہو سکے مریم نواز نے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو ایکسپوز کیا لاہور کی سڑکوں پر کہیں ریلی دکھائی نہیں دی علی امین گنڈاپور نے پنجاب اور پھر لاہور میں داخل ہو کر اپنا چیلنج پورا کیا ویریسٹر سیف کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹے کھڑی کر کے راستے بلوک کیے گئے گنڈاپور تمام رکاوٹے بور کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تو منڈٹ چوروں نے علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے قبل ہی جلسہ ختم کروا دیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اب کوئی بھی روک نہیں سکتا لاہور میں پی ٹی آئی کے چار سو اٹھتر مطارق کارکنوں اور رہنماؤں کی نظر بندی کے حکمات واپس لے لیے گا نظر بندی کے حکمات لاہور پولیس کی درخواست پر ڈی سی لاہور نے جاری کیے تھے حکمات واپس لے جانے بر تمام افراد کو رہا کیا جائے گا قضافی سٹیڈیم کا اپ گریڈیشن پروجیکٹ تیزی سے جاری بیسمنٹ کی تعمیر آخری مراحل میں داخل شہمن پی سی بی موسن نقوی کی قضافی سٹیڈیم آمد ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا ہر کام کو وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت ہر لمحے کو قیمتی قرار دے دیا آفر و کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا